جلدی سے پہلے چینل سبسکرائب کرو پھر چلتا ہے اپنے ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں تم لوگوں نے دیکھ تو لیا ہوگا تم نیل کے آج کی ویڈیو کس بارے میں بہت مزانے والے آج نہیں تو کل آپ لوگ کو سب کو جو ہے فائیو جی کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے فائیو جی والے مغایر تو لازمی بات ہے اتنے مہنگی ہوں گے کہ آج کل آپ اگر تھوڑا سا کوئی اچھا موبائل لینے جاتے ہیں تو آپ کو ایٹی تھاؤزنٹ ون لیک تک کا ملتا ہے تو فائیو جی والے تو آپ سوچوں گے یار واقعی میں کوئی ہو گئی ایک لاکھ روپے کا تو یار ایسا نہیں ہے میں نے ایسا موبائل آپ لوگ کے لیے ڈھونڈا ہے نا خاص سرچ کر کے میں نے ڈھونڈا ہے ابھی تک آیا نہیں ہے کچھ دنوں میں آج ہے گا بلکل لیٹسٹ ہوگا پرائیس بھی اس کی نارمال ہوگی یار کوئی ون لیک نہیں ہونے والی اس کے فیچر آپ دیکھیں گے حیران ہوں گے فیچر بھی اچھے پرائیس بھی کم لیکن یار اس کا کریڈٹ دینے میں نے سرچ کی ہے نیچے چینل لازمی سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کر کے بتانے کیسا موبائل ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں پہلے میں آپ کو اس کے بتاتا ہوں اسپیکس لاسٹ میں اس کا نیمنٹ پرائیس بتاؤں گا اس کے بعد آپ نے انتظار میں رہنا ہے جیسی موبائل ہے فوراں جا کے پرچیس کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے اس کی کمپنی اگر میں آپ کو عطا ہوں نا یہ زیومی کا موبائل ہے زیومی کے موبائل اچھے ہوتے ہیں زیومی می کمپنی ہے نا چائنہ کی ٹھیک ہے یہ اسی کے ہوتے ہیں زیومی مختلف اس کی برینڈز ہے ریل می زیومی یہ سارے میک ہیں ان کے پروڈکٹ اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں زیومی کا پہلے میں آپ کو عطا دوں اس کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم چلنے والا ہے وہ ہے انڈروائیڈ الیون ٹھیک ہے ٹویلس بھی لیٹسٹ ہے الیون بھی لیٹسٹ ہے اور اگر پرانا ہوگا اس میں فائیو جی نہیں چل گیا فائیو جی چل رہا ہے اس کا مطلب لیٹسٹ ہے الیون ہے فل لیٹسٹ ہے اس کے ڈائمنشن کے اگر بات کریں تو یہ تھوڑا سا بڑا موبائل ہے ٹھیک ہے تقریباً چینج ساڑھے چینج کا موبائل ہے لیکن یار آج کال نورمل موبائل اتنے ہی ہوتے ہیں ویٹ اس کا ون نائنٹی فائیو گرہم ہے آپ کوئی بھی موبائل لیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے ون نائنٹی فائیو گرہم بہت بھاری ہے نورمل موبائل آتا ہے ون سکسی فائیو گرہم کا یہ ون نائنٹی فائیو گرہم کا ہے تھوڑا سا بھاری ہے کوئی زیادہ بھاری نہیں ہے اگر سیم کے بات کریں تو ہر اس کے اندر ہائیبریڈ سیم ڈلتی ہے ڈوال سیم ہے ڈوال اسٹینڈ بائی ہے نینو سیم ڈالے گی کالرز اس کے اندر آپ کو ییلو پاور بلیک کول بلو ملے گا ٹھیک ہے اس کے اندر ٹو جی تھری جی فور جی تو ہے ہے ساتھ میں جو مین چیز ہے وہ ہے فائیو جی فائیو جی کے اندر دو ٹیکنالوجیز آتی ہے ایسے اینڈ این ایسے ٹھیک ہے ایسے بھی چلے گی ساتھ میں این ایسے بھی چلے گی میرس آپ کا فائیو جی اس کے اندر چلے گا ایسے این ایسے میں کنفیوز نہ ہوں بس سیمپل فائیو جی چلے گا چلے گا اور چلے گا اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس کے اندر سی پیو لگا ہوا ہے اکٹا کور چپ سیٹ اس کا اچھا لگا ہوا ہے میڈیا ٹیک ٹیکنالوجیز کے اندر کیپٹیٹیو ٹاچ سکرین ہے سکسین ایم کلرز ملٹی ٹاچ ہے سائز اس کا دیکھیں وہ جو میں کہہ رہا تھا آپ کو سکس سوری سکس پوائنٹ سکس انچیز اچھی ہے سکسین ایم کلرز والی ٹیکنالوجی کے ساتھ ریزولیشن اس کی بہت بیسٹ ہے ڈی ون ڈی ون ڈی ون ڈی ونڈ ڈی ون ڈی ونڈ ڈڈی بھی بہت سے موبائل ہیں فل ڈی ونڈ ڈی ونڈ جو بہت اچھی ریزولیشن ہے گوریلا گلاس تھری لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بلٹئن اس کی دیکھیں آپ کو مموری ملے گی سکسٹی فورجی بھی ریم آپ کو ملے گی فورجی بھی ریم فورجی بھی اچھی ہوتی ہے لیپ ٹاپ کے اندر ہوتی اکثر جو آپ نارمل لیپ ٹاپ دیتے ہیں اس کی ہوتی ہے فور جی بھی لیپ ٹاپ کے اندر بہت ہیوی کام کرتے ہیں اس کے اندر ہوتی ہے موبائل میں فور جی بھی بیسٹ ہے اور سکسی فور جی بھی اس کی انٹرنل میمری ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کارڈ بھی آپ ڈال سکتے ہیں مایکرو ایس ڈی اگر آپ نے ڈالنا ہے اگر اس کی میمری بڑھانی ہے یار ایک اور بات دیکھیں دہان میں رکھے اکثر ایسا ہوتا ہے آپ موبائل دیتے ہیں کم میمری والا سکسٹین جی بھی ہو گئی اس کی میمری تھرٹی ٹو جی بھی ہو گئی آپ نے کارڈ ڈالا ہوتا ہے اس کے اندر ون ٹوئنٹی ایٹھ جی بھی آپ کو پھر بھی میسیج آ جاتا ہے کچھ عرصے بعد کے یار آپ کی میمری فول ہے جو آپ کی ویڈیوز غیرہ ہے نا جو کچھ بھی ہے وہ سارا میمری کارڈ میں جا رہا ہے جو موبائل کے سافٹوئر اپکیشن ہے وہ سارے موبائل کے اندر ہی سیو ہو رہے ہیں وہ پرانا موبائل جب جب اپ گریڈ ہوگا آپ کو موبائل کی میمری فول ہوتی جائے گی اور سلو ہوتی جائے گی بے شک آپ جتنا بھی میمری کارڈ ڈال دیں وہ آپ کو میسیج دے گا میمری فول ہے کیونکہ آپ کے موبائل کی جتنی بھی سافٹوئر ہے وہ آپ کے موبائل میں رہیں گی وہ میمری کارڈ میں نہیں جا سکتی اگر اس کا یار کیمرے کی بات کریں نا بیسٹ کیمرے فیفٹی میگا پکسل کبھی آپ نے سنے ٹوائلف تو سنا ہو گئے اس کا فیفٹی میگا پکسل کا کیمرہ بیسٹ ہے فرنٹ کیمرے اس کا سکسٹین میگا پکسل ٹھیک ہے وائ فائی ہے اس کا اندر بلوتوتھ ہے ساری جو ہے لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں جی پی اس اس کے اندر لیٹسٹ ہے اس کے اندر جو یو ایس بی ہے نا وہ لگے گی ٹائپ سی ٹھیک ہے ان ایف سی ہے انفراریڈ ہے ڈیٹا ہے ڈیٹا ٹراسفر آپ کر سکتے ہیں ہر موبائل میں کر سکتے ہیں سینسر اس کے اندر ایکسلیرومیٹر لگا ہوا ہے کمپاس لگا ہوا ہے فنگرپرنٹ لگا ہوا ہے سائیڈ ماؤنٹڈ آپ نے کوئی کوئی سیمسنگ کا موبائل دیکھا ہوگا اس کے سائیڈ کے اندر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے سائیڈ ہے نا بیک پہ نہیں سائیڈ پہ آپ فنگر ٹچ کریں گے تو وہاں سے آپ کا فنگرپرنٹ ہو جائے گا اس کے لیے آسانی ہوتی ہے اگر بیک پہ ہونا وہ کیمرے پہ آپ کی انگلی ٹچ ہوتی ہے وہ کیمرہ گندہ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ سمپل اپنا دیکھیں تھم ٹچ کریں گے تو آپ کو موبائل اوپن ہو جائے گا آڈیو اس کے اندر تھی پوائنٹ فائی میلی میٹر کا جیک لگا ہوا ہے جو ہر موبائل میں چلتا ہے آپ کوئی ایزی رہے گا کہیں سے بھی کوئی ہیڈ فون اٹھائیں لگائیں گانے سنیں کوئی ایشو نہیں ہوگا براوزر ایچ ٹی ایمل فائیو چاہ رہے گیمز اس کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سیدھی بات ہے اور کیمرہ ہے ٹارچ تو ہوگی ٹارچ بھی ہے اس کے اندر کیونکہ جو آپ کا فلیش ہوتا ہے وہ ہی ٹارچ کا کام کرتا ہے ایکسٹر چیز ہے دیکھیں اس کے اندر ایکٹیو نوائز کینسلیشن ہے اس کے مایک کے اندر تھی ہے جب آپ اس سے ویڈیو بنائیں گیا کال کریں گے تو اگر جو شور شرابہ ہوتا ہے نا جتنا بھی شور ہوتا ہے آٹومیٹک کینسل ہوتا رہے گا بہت کم شور آتا ہے یار ایک اس کی بیٹری کے اگر بات کریں نا فائیو تھاؤنٹ ایم ای ایچ اس کی بیٹری ہے فائیو تھاؤنٹ ایم ای ایچ ٹھیک ہے یہ ہوگی ساری اس کی سپیکس پرائیس کی بات کرتے ہیں فائیو جی والا مبائل ہے فورٹی تھاؤنٹ روپے کا چالیس ہزار روپے کا مبائل ہے ایون ففتی تھاؤنٹ بھی نہیں ہے چالیس ہزار روپے کا بہت اچھا مبائل ہے اور یہ زیومی کمپنی کا تھا اس کا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں زیومی پوکو ایم فور پرو فائیو جی ٹھیک ہے نام تھوڑا سا بڑا ہے دوبارہ سمجھے زیومی پوکو ایم فور پرو فائیو جی ٹھیک ہے یہ مبائل آپ لے سکتے ہیں کہیں سے بھی اس کے آپ خود بھی سرچ کر سکتے لگے میں بہت زیادہ سرچ کر کے خاص آپ کے لئے چیپ مبائل ڈھونڈ آتا اتنی قیمت میں فائیو جی والا بہت مشکل سے ملے گا اتنی اچھے کیمرے اتنی اچھی ریزولیشن اور اتنی اچھی کمپنی کے ساتھ تو یار کریڈٹ دینا لازمی ویڈیو کو جو ہے لائک کر کے چینل سبسکرائب کر دینا اور کمنٹ کر کے لازمی بتانا